امیر بلاز ٹیپو پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو محمد علی بھائی ان کے ساتھ اس شادی میں موجود تھے مجھے آگے نہ کرتے میں مر جاتا وہ بج جاتے ہیں بھائی کو چار فیر لگے ہیں سینے پر لگے کندے سے باہر نکل گئے وہ لوگ پوائنٹ کی گولی تھی زہر والی گولی ہوتی ہے وہ اصلہ انہوں نے ساتھ رکھنا چھوڑ دیا ہوا تھا وہ کہتے تھے یار یہ لڑائی جگرہ دشمنی اچھی چیز نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان امیر بلاز ٹیپو پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو محمد علی بھائی ان کے ساتھ اس شادی میں موجود تھے یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کتنے لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور امیر بلاز کی موت کب واقعہ ہوئی یہ سارا کچھ محمد علی بھائی سے جاننے کی کوشش کروں گا اسلام علیکم علی بھائی ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے گا کہ کہاں پر شادی پر گئے ہوئے تھے اور یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا تھا ہم ادھر شادی پر گئے ہیں تو وہاں سے اترے ہیں تو شادی ٹینڈ کر لی سب کچھ ختم ہو گیا ہم واپس کے لیے نکر رہے تھے سٹیج سے نیچے اترے ہیں تو کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے بولا بوس ہمارے کو سیلفی لینی ہے تو بوس نے کہتا ہے یا چلتے چلتے سیلفی لے لو یار میں تھوڑا سا آگے گیا ہوں پیچھے سے ایک بندہ آیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اور بھی بندے تھے لیکن ایک بندہ سامنے آیا اس نے آتی بریسٹ بوس کے اوپر لگا دیا اس وجہ سے ان کی یہ دنیا سے چلے گئے ہیں امیر بلاج صاحب کے ساتھ تو بہت زیادہ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں تو تب کیا اسلحہ نہیں تھا پاس سے یا پھر کیا سر وہ نہ ہمیں سمجھاتے تھے ٹھیک ہے وہ خود بھی اس چیز پر عمل کرتے تھے وہ جو ہمیں سمجھاتے وہ خود بھی عمل کرتے اسلحہ انہوں نے ساتھ رکھنا چھوڑ دیا ہوا تھا وہ کہتے تھے یہ لڑائی جگرہ دشمنیاں اچھی چیز نہیں ہیں آپ بھی پڑھو نہیں پڑھ سکتے اپنے بچوں کو پڑھو اپنا مستویل اچھا کرو کاروبار کرو اپنی زندگی بناو یہ بندماشی گنڈا گردی میں کچھ نہیں پڑھا ہوا آپ کو امیر بلاج صاحب کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے مجھے نو سال ہو گیا ہے کس چیز کا کام کرتے تھے آپ میں ان کے پاس سمجھلے جیسے سکولٹی گارڈ ہوتا ہے ملازم تھا گر کے کام ان کے کوئی باعث سے کوئی سمال لانا یہ وہ سب کچھ وہ ہر لڑکے کو کہہ دیتے تھے خصوصاً میرے ساتھ اتنا پیار تھا میرے بچوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے وہ میرے بچوں کو یقین مانو مجھے اتنا ان پر احمد آبا تھا پہ میں مر بھی جاؤں گا میرے بچوں کو وہ سامتے ہیں وہ سنبھال لیں گے میرے بچوں کو کچھ دنوں کی بات ہے میں اپنے بیٹے کو لے کے آئے تھا توار کا دن تھا بوس نیچے بیٹھے ہوئے تھے میں اپنے بیٹے کو لے کے آئے تھا بڑے بیٹے کو تمور علی اس کا نام ہے اس کو میں لے کے آئے تھا تو میں نے بوس سے ساہا ملوایا تھا بوس نے اس سے پوچھا تھا تمور آپ کیا کرتے ہو انکل جی gentlemen پڑتا ہوں انہوں نے پوچھا کون سی کلاس میں پڑتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا میں پڑتا ہوں انہوں نے بڑی پوسٹ پر نا آفیسر بننا ہے ٹھیک ہے مجھے کہتے بیٹا اس کو نا کوئی غلط کام میں نا ڈالا کوئی اسی واسی کاروبار میں یا کسی چیز میں نا اس کو پڑھانا ہے کسی چیز کی بھی ضرور تو مجھے بتانے اس کو پڑھانا ہے امیر بلاج صاحب منو مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو جب ان کے بارے میں سوچ آتی ہے جب ان کی تصویر دیکھتے ہیں یا پھر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو دل تو پھٹ جاتا ہوگا آپ کا سارا ہم تو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں ہم زندہ ہی مر گئے ہیں ہمارا تو وہ حال ہو گیا کتنے فائر لگے تھے بھائی کو چار فائر لگے ہیں کس جگہ پر لگے تھے سینے پہ چار فائر سینے پر لگے ہیں چار فائر سینے پر ایک پیٹ پر لگا تین سینے پر لگے ہیں کندے پر بھی سننے میں آیا ہے سینے پر لگے کندے سے باہر نکل گئے ہیں ہولو پوائنٹ کی گولی تھی زہر والی گولی ہوتی ہے وہ وہ فائر مارے گئے ہیں اس کو تب آپ لوگ کتنے ساتھی تھے ان کے ساتھ بوس کے ساتھ ہم قریباً دس بڑا بندے تھے امیر محصب ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ساتھ تھے جی وہ بھی ساتھ تھے وہ لیکن اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے ان کو تھوڑا دور رکھتے تھے ان کو بھی در تھا زہر بات ہے وہ بڑا بھائی تھا ساتھ چھوٹے بھائی کو وہ بھائی تو ان کو سمجھتے نہیں تھا وہ اکثر بات ہوتی تھی نا وہ کہتا تھا میرے چار بیٹے ہیں میرے بھائی نہیں میرے بیٹے ہیں وہ ان کے ساتھ اتنا تھا یہاں تک کہ وہ ہمیں کہتا تھا میرا دھیان نہ کیا کرو میرے چھوٹے بھائی موسف ان کا دھیان کیا کرو یہ باہر آتا جاتا ہے اس کا دھیان کیا کرو ڈان کا لفظ نام کے ساتھ لگتا ہے کیا اتنے زیادہ اسلحہ ہونے کے باوجود اتنے زیادہ گنمن ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے بھی روب دب دبا قائم کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں پر صحیح یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں وہ ڈان تھا وہ ڈان نہیں تھا وہ ایک سب لوگوں کا مسیح وہ لوگوں کی لڑائیں اپنے پر لی ہوئی تھی ٹھیک ہے صحیح زندگی انہوں نے غریب آدمی کے ساتھ بلا کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو اسلحہ ان کی مجبوری بن گیا ہوا تھا آپ کی کتنی سیلری ہے یہاں پر اور اچھا گزارہ ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے سیلری کے لابا وہ ہمارے ہر طرح کے اخراجات پورے کرتے ہیں ہر طرح کے اخراجات مجھے خود پرسنل اپنے کپڑے لانے ہوتا تھے میں ان کو کہتا تھا بوس مجھے اتنے پیسے چاہیے ابھی بھی میں وہی سنا سکتا ہوں میں ادھا سے دفتر سے پیسے لے کے جاتا رہا ہوں صرف وہی سنا کے امیر بلاج صاحب کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کہتے ہو کہ اللہ گرے بوس دوبارہ واپس آ جائیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا میں تو موقع پر یہ بھی کہتا رہا ہوں مجھے آگے نہ کرتے میں مر جاتا ہوں وہ بج جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک نیک بندے تھے بہت ہی نیک بندے تھے یہاں تھا کہ میں اپنی زندگی بھی میری قربان ہو جاتی ہے اس پہ نہ تو میں بہت خوش رہ کے دنیا سے جا سکتا تھا صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلحہ انہوں نے گاڑیوں میں رکھوا دیا تھا کیری نہیں کرنے دیا تھا جی صاحب وہ ہمیں کیری نہیں کرنے دیتے تھے وہ ہمیں کیری کرنے نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے کوئی چکر نہیں ہے کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے بس ہم شادی پہ گئے ہیں شادی سے واپس آ جانا آپ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ یہاں پر کوئی مالشی آیا کرتا تھا جی صاحب یہاں پر ایک مالشی آیا کرتا تھا وہ بوس کی مالش کرنے آتا تھا رات کو نا مالشی مالش کرنے آتا تھا اس نے بوس کو بولا بوس میں بڑی دور سے آتا ہوں تو انہوں نے بولا تمہارے سال کا خرچہ کیا ہے تو آتا ہے جاتا ہے کرایا بھی لگتا ہے تیرا سال کا خرچہ اس نے بتایا بوس کو بیچ زارہ تیزہ یہ مجھے نہیں مالا لاکھ روپیہ دو لاکھ ہے یہ مجھے نہیں مالا انہوں نے ان کو اپنا خرچہ انہوں نے سال کا اس کو پیسے دیئے اس نے اپنے گھر پہ خرچہ دے کہ وہ آج بھی آیا تھا رو رہا تھا کہتا ہے بوس نے تو مجھے سال کا خرچہ دیا تھا بیا تو میرے پاس ڈیوٹی کا تو کچھ بھی نہیں کرنا بس رات کو میرے پاس آ جائے کر وہ رو رہا تھا اس کی تو وہ پرداشت سے بائی تھا اس کا حال بہت بورا حال تھا اس کا پچھا رہا قریب ہوگا تو مسیحہ تھا یاد آتی ہے امیر بلاج صاحب کے سر یہاں تک کہ نہیں نہیں آتی رات کو گھر گیا ہوں بیٹ بیٹ کے صبح اٹھ کے واپس آگیا ہوں فیملی کا کیا حال ہے سر کچھ نہیں بتا سکتے ہم ملازم ہوگے ہمارا حال دیکھ لیں تو فیملی کا حال تو آپ سمجھتی ہوں گے کیونکہ بہت بورا حال ہے اسے یہ بتائیے گا کہ شادی پر اور کتنے لوگوں کو فائر لگایا شادی پر اور دو لوگوں کو فائر لگایا کس کس کو لگایا ایک فردین بٹ ہے ایک عثمان اکبر ہے اس کو فردین بٹ سب کون ہے فردین بٹ ان کے دوست ہیں ان کو لگا سینے پر اور عثمان کون ہے عثمان بھی ان کا دوست کا بھائی ہے چھوٹا اس کو لگے جس کی شادی تھی شادی جس کی تھی اس کے چھوٹے بھائی کو دونوں اب خیروعافیت سے ہیں جی فردین خیروعافیت سے ہیں جو دوسرا اس کی ذات سیریس سالہ تبھی تک اس کو فائر کہاں پہ لگا اس کو ایک بازو پہ لگا دو پیٹ میں لگے دو پیٹ میں لگے جی فردین کو کہاں پہ لگا فردین کو سینے پہ لگا دل کی سیٹ پہ دل والی سیٹ جی سر ابھی خطرے سے بائے رہے ہیں جی وہ آج بھی کلوں پہ آیا ہوا تھا وہ آج بھی آیا ہوا تھا جی چلے جی اللہ پاک غریقے رحمت کرے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے تازہ ترین صورتحال کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنے مزبان زین بابو کو دیجی جزت دیکھتے رہی اٹھ دو پوائنٹ اللہ نگے پاک زین بابو کو دیجی